تو ہم سبھی دیکھتے کہ گوکو اور فریزہ اس گوڈلی ٹائم چیمبر کے اندر اپنی لگاتار ٹریننگ کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور فریزہ نے اپنی بلیک فرم کو حاصل کر لیا ہوتا ہے اور گوکو نے بھی اپنی الٹرا انسٹنٹ فرم کو حاصل کر لیا ہوتا ہے اور تبھی جیسے جیسے وہ لوگ ٹریننگ کرتے جاتے ہیں وہ دیکھتے کہ وہ چیمبر دیری دیری کر کے کافی جوڑ سے ہلنے لگتا ہے اور تبھی گوکو کہتا ہے کیا آخر اس ٹائم چیمبر کو آچانک سے یہ کیا ہونے لگا جس پہ تبھی فریزہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے گوکو کہ یہ اب ہماری شکتیوں کو زیادہ دیر تک اور نہیں سہ سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی جلدی ٹوڑ جائے گا جس پہ گوکو کہتا ہے اگر ایسا ہے فریزہ تو ہمیں ابھی اور بھی شکتی شالی ہونا پڑے گا کیونکہ باہر جانے کے بعد میں ریک کا سامنا کرنے والا ہوں تو مجھے اپنی طاقت کو اور بھی جیادہ بڑھانا ہوگا اور تبھی فریزہ کہتا ہے لیکن گوکو مجھے نہیں لگتا کہ ویجیٹا تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کیا سچ میں ویجیٹا نے ان گارڈز کا ساتھ دیا ہوگا جس پہ گوکو کہتا ہے یہ سب تو مجھے نہیں معلوم لیکن جب میں یہاں سے بہار نکلوں گا مجھے سب کچھ معلوم چل جائے گا اور اس کے پیچھے جو کوئی بھی ہوگا میں اسے سبق ضرور سکھا کر ہوں گا اور یہ کہنے کے بعد گوکو اور فریزہ دیری دیری کر کے اپنی ٹریننگ کو اور بھی جیادہ سپیڈ سے شروع کرنے لگتے ہیں اور تبھی ہم سبھی دیکھتے ہیں بھار ہم سبھی کو زینو ساما کا سین دکھایا جاتا ہے جو کی گرینڈ پریشت کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور تبھی زینو ساما کہتا ہے گرینڈ پریشت کیا تمہیں گوکو کے بارے میں پتا چلا اور ساتھ ہی میں کیا وہ یونیورسز ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں جس پہ گرینڈ پریشت کہتے ہیں زینو ساما مجھے ابھی تک ان باقی کی یونیورسز کے بارے میں نہیں پتا کہ آخر وہ کیا پلان کر رہے ہیں لیکن رہی جہاں تک گوکو کی بات تو آپ چنتہ مت کرو کیونکہ ویس نے انہیں امورٹل بنا دیا تھا تو گوکو ابھی تک زندہ ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ گوکو اگر ابھی تک اس چیمبر کے اندر زندہ ہوگا تو وہ ہمیں انجل سے بھی زیادہ شکتی اپنے پاس حاصل کر چکا ہوگا جس کی اوپر تبھی زینو ساما کہتے ہیں لیکن جیسا کی ویس نے کہا تھا گوکو کے ساتھ میں فریزہ بھی ہے کیا فریزہ بھی انجلز کو سرپاس کر چکا ہوگا جس پہ تبھی گرین پیشت کہتے ہیں فریزہ کے بارے میں میں زیادہ نہیں بتا سکتا زینو ساما کیونکہ گوکو کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس نے الٹرا انسٹینٹ کو حاصل کر رکھا ہے تو ضرور اس نے الٹرا انسٹینٹ کو ماسٹر کر لیا ہوگا اور اس نے اپنی آگے کی نئی شکتی کو بھی حاصل کر لیا ہوگا جس ان کے زینو ساما کہتے ہیں اگر یہ ایسی بات ہے تو کافی صحیح رہے گا کیونکہ اگر گوکو شکتی شالی بن جاتا ہے تو آنے والی وار کے اندر گوکو ہمارا ساتھ دے سکتا ہے جس پہ گرین پریش کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا زینو ساما کہ گوکو ہماری مدد کرے گا بھی کیونکہ سبھی گوٹس نے جو اس کے ساتھ میں کیا ہے کہیں نہ کہیں گوکو اس بات سے کافی زیادہ ناراض ہوگا جس پہ زینو ساما کہتے ہیں تم اس کی چنتہ مت کرو گرین پریش گوکو میرا دوست ہے اور اسے میں سب کو سمجھا دوں گا اور تب ہی دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے ہیں ویجیٹا کو جس نے اپنے آپ کو ٹائم چیمبر کے اندر لاک کر لیا ہوتا ہے اور ویجیٹا اکل ہی ٹائم چیمبر کے اندر ٹریننگ کرتا جاتا ہے اور ویجیٹا کہتا ہے مجھے معاف کردینا کہہ کر راٹ کہ میں تمہیں اس ٹائم چیمبر کے اندر جانے سے بچہ نہیں پایا لیکن جب تک تم اس چیمبر سے باہر نہیں آجاتے میں بھی اس ٹائم چیمبر سے باہر نہیں جانے والا کہکر آٹ اور دوسری طرف تب ہی ہم سبھی کو ایک انجان شخص دکھایا جاتا ہے آزاد ہونے والے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے مجھے اس ملٹی ورس کے اومنی کنگ کو ساری باتیں جا کے بتانی ہوگی تو چلو اب گرین پریشٹ اور اس اومنی کنگ زنو ساما کو ڈھونڈا جائے کیونکہ بہت ہی جلدی ہمارے اومنی کنگ یہاں پر آنے والے ہیں تو زنو ساما ان کا سامنا کیسے ہی کر پائیں گے اور یہ کہنے کے بعد وہ شخص زنو ساما کے پیلس کی طرف جانے لگتا ہے اور دوسری طرف زنو ساما کے پیلس پہ سبھی گارڈ آف ڈیسٹرکسن کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور تب ہی وہ سبھی اس اومنی کنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ان سبھی کو ایک آواز سنے دیتی ہے کیا آخرکار تم سبھی لوگ ہمارے اومنی کنگ کے بارے میں بات کر رہے ہو لیکن ابھی تک تو وہ یہاں پر آئی ہی نہیں ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ وہ شخص وہاں پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کے زنو ساما اور گرینڈ پیشت کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور تب ہی زنو ساما کہتا ہے کیا لیکن آخر تم یہاں پر کیسے اور تب ہی وہ شخص کہتا ہے کیا بات ہے زنو ساما مجھے نہیں لگا تھا کہ آپ ابھی تک مجھے یاد رکھے ہوں گے لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج تک اپنی یادوں میں یاد رکھا ہے جو سنکے گرینڈ پیشت کہتا ہے کیا کائیسن لیکن آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور تم یہاں پر کیسے جس پہ تب ہی کائیسن کہتا ہے گرینڈ پیشت ہمیں ملے ہوئے کافی سامے بیٹ چکا ہے لیکن میں یہاں پر میرے مائل لارڈ نئے آمنی کنگ کا آپ سبھی کے پاس ایک سندیس لے کر آیا ہوں تو تم سبھی میری باتوں کو بس چک چاپ سنو اور میرے بیچ میں بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے تب ہی بیل موڈ کہتا ہے اے یاکھر تمہاری اتنی حمد تم ہمارے زنو ساما اور گرینڈ پیشت سے کیسے بات کر رہے ہو اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے وہ شخص اچانک سے بیل موڈ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بیل موڈ کے اوپر اپنے ایک حاملہ کرتا ہے جس سے بیل موڈ وہیں پر مارا جاتا ہے جو دیکھ کے سارے گارڈ آف ڈیشٹکسن اور سبھی انجلز کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور گرینڈ پیشت کہتے ہیں کائسن تمہیں ایک کیس نے آ جا دی تھی کہ تم کسی بھی گارڈ آف ڈیشٹکسن کو کھٹم کر سکتے ہو تم اپنی حد مت بھولو جس پہ کائسن کہتا ہے ارے ارے لگتا ہے کہ میں نے کسی کو غصہ دلا دیا چلو کوئی بات نہیں تو آپ لوگ میری بات اب دھیان سے سنو آج سے ٹھیک سات دنوں کے بعد لگ بک اتنا ہی سمیں لگے گا مائل لارڈ کو یہاں پر آنے کا اور اس سے پہلے تم لوگ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو کیونکہ ایک بار اگر ہمارے اومنی کینگ یہاں پر آئے تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنے والا تو زینو ساما میں بس مائل لارڈ کا یہی سندیش آپ کے پاس پہنچانے تھا اور اس کے علاوہ میں صرف یہاں پر اتنی ہی باتیں نہیں کرنے آیا ہوں جو سن کے زینو ساما کہتے ہیں آخر تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے اس پہ تب ہی وہ شخص کہتا ہے لیکن ساتھ ہی میں میں یہاں پر سارے ہی گارڈ آف جسٹرکسن اور انجلز کو بھی ختم کرنے کے آیا ہوں اور یہ کہنے کے بعد وہ شخص دیرے دیرے کر کے سارے گارڈ آف جسٹرکسن کے اوپر اپنے حملے کرنے لگتا ہے اور وہ پلک جپکتی کافی سارے گارڈ آف جسٹرکسن کو مار دیتا ہے اور اب صرف ایک بیرس سے زندہ بچہ ہوتا ہے اور تبھی گرین پریشت اس سخص کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن کیسن اس حملے سے بڑی آسانی سے بچ جاتا ہے اور تبھی وہ کیسن کہتا ہے نہیں گرین پریشت آپ مجھے اتنی آسانی سے نہیں چو سکتے بس ایک آخری گارڈ آف جسٹرکسن رہا ہے اگر میں اسے مار دوں اس کے بعد آپ مجھ سے لڑ سکتے ہو اور ہی کہنے کے بعد کیسن اپنا حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے بیرس کے اوپر لیکن تبھی ہم سبھی دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ کو ایک جنہ روک لیتا ہے اور وہ کہتا ہے تم اتنی آسانی سے لارڈ بیرس کو چھو نہیں سکتے اور ہی کہنے کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں وہاں پر گوکو ہوتا ہے اور گوکو اپنے ایک ہی حملے پہ وہ شخص کو کافی دور فینک دیتا ہے اور گوکو کو دیکھ کے وہ سارے ہی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور گوکو کہتا ہے تم لارڈ بیرس کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے ابھی لارڈ بیرس سے کافی ساری باتیں پوچھنی ہیں تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو میں تمہیں چھوڑنے نہیں والا اور یہ سن کے وہ شخص کو کافی زیادہ گستان لگتا ہے اور کائسن کہتا ہے کیا دیکھنے سے تم ایک مارٹل لگتے ہو لیکن تمہارے اتنی ہمت کہ آخر تم نے کائسن کو چھوڑا تو اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا اور یہ کہنے کے بعد کائسن گوکو کے اوپر اپنا حملہ کر نکلے جاتا ہے لیکن گوکو تب ہی اپنی ماشٹر الٹر انشٹینٹ فارم پر ٹرانسوم ہو جاتا ہے جو دیکھ کے کائسن کافی زیادہ چوک جاتا ہے اور گوکو اگلے ہی پل کائسن کے سامنے آکے اسے کافی جوڑدار اٹیک لگاتا ہے جس سے کائسن کافی دور جا گرتا ہے اور کائسن منیمن کہتا ہے کیا ایک سیان اس کے پاس اتنی شکتی یہ ساری باتیں مجھے مائی لارڈ کو بتانے پڑے گی اور ان سبی کو بھی اور یہ کہنے کے بعد کائسن کہتا ہے بہت اچھے لگتا ہے کہ تم نے جنگ کی تیاری پہلے سہی کر رکھی ہے تو ہم بہت ہی جلدی ملیں گے الویدہ اور یہ کہنے کے بعد کائسن وہاں سے چلے جاتا ہے اور گوکو کو دیکھ کے وہ سارے ہی لوگ کافی جیدہ حیران ہوتے ہیں اور تب ہی گرین پیشت کہتے ہیں مجھے تو ابھی بھی وشراس نہیں ہوتا گوکو تم نے سچ میں کائسن کو پیچھے اٹنے میں مجبور کر دیا اور تب ہی گوکو کہتا ہے لیکن اس سمیں میں کسی اور شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں لارڈ بیرس آپ مجھے بتاؤ گے کہ آخر آپ نے مجھے اس ٹائم چیمبر پہ کیوں قیت کیا اور میرے سبھی دوست اور پریوار والوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا جس پہ تب ہی جنہوں سامہ ساری باتیں گوکو کو سمجھانے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو گوکو بیرس تیک بھول ہوئی ہے لیکن تم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہیں تو بیرس کا تھینکیو کرنا چاہیے کیونکہ اس کے وجہ سے تم اور بھی زیادہ شکتش چالی بنے اور بیرس کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے اور تب ہی بیرس کہتا ہے ہاں گوکو مجھے ماف کر دینا مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے لیکن اس سمیں ہمارے اوپر ان سبی سے بھی ایک بڑی خطرہ منڈرہ رہا ہے بہت ہی جلدی زینو سامہ کا چاہیے جس میں گوکو کہتا ہے آپ چنتہ مت کریے زینو سامہ میرے پاس پہلے سے کافی زیادہ شکتی آ چکی ہے اور اس کے علاوہ میں اس بار اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میں ویجیٹا تو ہے ہی لیکن ایک اور شخص ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں وہاں پر فریزہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ چنتہ مت کریے کیونکہ اس بار ان سیان بندر کے ساتھ میں بھی ہوں اور میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں سو دوستو ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میرے اس چھوٹی سی بات کو سنتے ہو جانا مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کو یہ سٹوری پسندہ رہی ہے اور اگر آپ چھاتے ہو کہ میں اس سٹوری کے پارٹ بہت ہی جلدی آپ سبھی کے لئے اپلوڈ کر دوں تو آپ سبھی کو میرے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جتنا ہو سکے اس ویڈیو پر لائک کرو سپورٹ دکھانا جس سے میں اس مانگا کو آپ سبھی کے لئے جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی آگے بڑھاؤں اور ہاں جانے سے پہلے اگر آپ نے چین کو سسکرائب نہیں کر کے رکھائے چین کو سسکرائب کرنا کیونکہ اس کے آگے آنے والے پارٹ اور بھی جدہ انٹرسٹنگ رہنے والے ہیں